ہلو ایفریون ونس اگین اپنے لیکچر سریز میں ہم لوگ پھر سے بات کریں گے روپ اور روپ میں یوز ہونے والی ترمیلوزی یہ ترمیلوزی آپ کے اقزام کے پوائنٹ آپ بھی اسے بہت امپورٹنٹ ہے یعنی میں سرال بھاسا میں کہوں تو آپ کے اقزام میں ان سے بہت دھیر سارے کوششن آتے ہیں کئی بار لڑکا کنفیوزن میں رہتا ہے کہ ہم جب آپ کیا دیں کئی بار وہ سمجھ ہی نہیں پاتا تو یہ ٹاپک کنسٹرکشن ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہیں اور ان میں بہت سارے نئے ٹرمز ہم سیکھیں گے ایک بار لیکچر سیسن کو سیئر کر لیجے جہاں تک آوشکتہ ہوں وہاں تک پہنچا لیجے اور آج اس سیسن کو پھر سے ہم کنٹینیو کریں گے حالانکہ یہ لیکچر کئی بار لڑکوں کے سمجھ میں نہیں آتا ہے کئی بار ان کو لگتا ہے کہ یہ آؤٹ آف سیلیبس بات ہے لیکن یہ بات ان کے سیلیبس کی ہی ہے جو بیلڈنگ کنسٹرکشن اینڈ مینٹیننس انزن رنگ کے نام سے یا کنسٹرکشن ٹیکنالوجی کے نام سے ان سے پوچھی جاتی ہے حالانکہ آپ لوگ بہتر ریسپونس دے رہے ہیں اور چیزوں کو سمجھ پا رہے ہیں ہمارے ساتھ پڑھنے میں تھوڑے سے انرزیٹیگ وے میں دکھائی دے رہے ہیں چلیے سبھی کا ایک بار پھر سے سواگت ہے اور سیسن کو سیئر کر لیجئے میکسمن لوگوں تک پہنچا لیجئے تاکہ آج کے لیکچر سیسن میں ہم بات کریں روف کی ٹرم لازیز پر روف کی ٹرم لازیز پر ٹرم لازیز کیا ہے سر آپ نے لاشٹ لیکچر سیریز میں ہم کو بتایا تھا لاشٹ لیکچر سیریز میں ہم کو بتایا تھا کہ کتنے ٹائپ کے روف ہوتے ہیں تو روف کے ٹائپ کے حساب سے آپ نے ہمیں روف تین طرح کا بتایا کتنے طرح کے روف تین طرح کے روف بتائے اس میں ایک سختے روف جو کامن تھا جو سلوپنگ روف تھا اس روف کو نام دیا تھا آپ نے پیٹ روف یا پھر اسی کو نام دیا تھا آپ نے پینٹ روف یا اسی کو نام دیا تھا سلوپی روف تو سلوپی روف کے بارے میں کل ہم لوگ بات کر رہے تو پتا چلا سلوپی روف جو ہے یہ چھے پرکار کا ہوا کرتا ہے چھے پرکار کا ہوا کرتا ہے اچھا سبھام راز لبیو سر ارے کیا آواز ہے چلو تو چھے پرکار کا ہوا کرتا ہے کتنے پرکار کا چھے پرکار کا ہوا کرتا ہے آپ نے ان کو کل پڑھا ہیپ روپ گیبل روپ گیمبرل روپ منسرڈ اور ڈیک روپ ان کو کل آپ نے پڑھ رکھا تھا آج ہم لوگ کی جو بات چیز شروع ہوگی وہ بات شروع ہوگی ہماری کس ٹاپک سے بھائی کس ٹاپک سے بات شروع ہوگی ہماری آپ کی بات جو شروع ہوگی وہ شروع ہوگی سر آج اپنے اس روپ ٹیکنالوجی میں یوز ہونے والی ترملوزی یہ ترملوزی میں پہلی ترملوزی آتی ہے پیشڈ روپ میں جو ہم ترملوزی استعمال کرتے ہیں ان میں پہلی ترملوزی آتی ہے فرسٹ ترملوزی جو ہمیں آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہ ہے ٹرس کیا ہے ٹرس اچھا ٹرس کے بارے میں بات کریں what is ٹرس دیکھو یار بینا ٹرس کے کوئی بھی سلوپنگ روپ بنا پنا پاسیبل نہیں ہے کوئی بھی سلوپنگ روپ بنا پنا پاسیبل ہی نہیں مطلب سب سے پہلے تو آپ کیا کرتے ہیں ٹرس تیار کرتے ہیں ٹرس is nothing ٹرس کچھ خاص نہیں ہے یہ ٹرس جو ہے یہ ٹرس جو ہے یہ ٹرس جو ہے بھائی کیا ہے یہ ٹرس یہ ٹرس کی اگر بات کریں تو یہ ٹرس کیا ہے آپ ایسے لکڑی کا یا پھر سٹیل کا ایک فریم بناتے ہیں جس کے اوپر روپ کورنگ کو ایسے ارینج کر پائیں آپ تو یہ فریم ہی کس نام سے جانا جاتا ہے یہ فریم ہی ٹرس کے نام سے جانا جاتا ہے کس کے نام سے ٹرس کے نام سے جانا جاتا ہے یعنی آپ نے سرال بھانسہ میں کہا کہ سلوپنگ روپ میں لکڑی یا اسپات یعنی سٹیل کا لکڑی یا سٹیل کا ہم فریم بناتے ہیں جو روپ کورنگ کو سپورڈ کرنے کا کام کرتا ہے اسی فریم کو ہی کیا نام دیتے ہیں ٹرس کہا جاتا ہے اسی فریم کو ہی کیا نام دیتے ہیں ٹرس یعنی میں سرال بھانسہ میں سرال بھانسہ میں کہوں تو بداؤ ٹرس کسی بھی سلوپنگ روپ کا فارمیشن ہو پانا سمبھاؤ نہیں ویسے ٹرس جو ہے یہ تین minimum تین member سے مل کر بنتا ہے minimum کتنے member سے تین member سے مل کر بنتا ہے کیونکہ یہ triangular shape میں بناتے ہیں کیونکہ triangle سب سے stable structure ہوتا ہے اس لئے triangular shape اچھا most of the time ہم trust کی اگر بات کریں تو trust کو ہم لوگ most of the time trust کو ہم لوگ sir کیسے بناتے ہیں pin jointed بناتے ہیں تو trust کے بارے میں چرچہ آپ نے کی پہلا جو تم لاؤدی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے that's the trust اور sloping roof کا main component ہے جو roof اگر بات کریں تو ہم لوگ simply کہہ سکتے ہیں sir ایسا ہے آپ نے ایک دیوال یہاں بنا رکھی ہے ایک دیوال یہاں ایسے بنا رکھی wall یہاں بنا رکھی ہے آپ نے دوسری wall یہاں بنا رکھی ہے اس wall سے لے کر اس wall سے لے کر اس wall سے لے کر آپ اس wall تک کیا کرتے ہیں پہلے trust بنا تے ہیں کیا بنا تے ہیں trust بنائیں گے trust بنانے کے بعد آپ کیا بنائیں گے trust بنائیں گے trust بنانے کے بعد اس کو یہاں support کریں گے support کریں گے یہاں پہ support کرنے اس کے بعد اس کے اوپر کیا رکھ دیں گے roof covering رکھ دیں گے roof covering تو آپ sloping roof بن جاتا ہے تو آپ sloping roof سے ایسے بناتے ہیں لیکن ایک سمپل بات آتی span آپ کہاں سے کہاں تک لیں گے roof کا span کہاں سے کہاں تک لیں دیکھو دو طرح کی span کی بات آتا ہے ایک آتا ہے ایک آتا ہے ایک آتا ہے ان کے بارے میں چرچہ کریں تو بتا رکھ ہے کہ دیوال سے دیوال یعنی inner سے inner تک کی horizontal distance clear span کہلاتی ہے جب کی trust کے دونوں طرف جو کیا دیا ہے covering provide کیا ہے اس center to center کا بول لیں گے سر center to center کیا بولیں گے effective span تو یہاں سے لے یہاں تک inner to inner inner wall to inner wall اسے کیا بولیں گے سر آپ clear span کیا بولیں گے clear span لیکن اگر center to center بات کی جائے wall کے center سے center تک تب آپ اسے بولتے ہے effective span کیا بولتے effective span span بھی آپ دو طرح کا ہی پڑتے ہیں ورسا کماری سر آج آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں راجیو جائسوال سپورٹ کے بیچ اچھا بروزگار انجینئر good evening سر راجیو جائسوال pin jointed ارے بھائی کیا بات ہے چلو ہو گیا ہو گیا تمہارا سب کا یہ سارا ماملہ تو سپورٹ کی بات کریں سپین کی بات میں نے بتا دی کی اگر wall to wall inner face to inner face لیتے ہیں تو یہ clear سپین ہے اچھا اگر center to center لیتے ہیں تو وہ کیا کہلائے سر center to center لینے پر وہ کہلائے effective span کہانی clear ہے تھوڑی چرچہ اور کر لیتے ہیں تھوڑی چرچہ اور کر لیتے ہیں اس کے بارے میں دوسرا ترما آتا ہے pitch یا slope یہ بڑا important ہے pitch یا slope اس کے بارے میں تھوڑی کہانی سمجھئے what is pitch یا slope کہہ رہے ہیں sloping roof horizontal کے ساتھ جو angle بنائے گی وہی angle کہلائے پچ کہلائے گا یہ slope کہلائے گا اچھا مطلب میں یہ بات کروں تو اپنا یہ sloping roof جو sloping roof جو دکھائی دے رہا ہے یہ sloping roof horizontal کے ساتھ جتنے degree کا inclination بنائے گا یہ theta ہی کس نام سے جانا جائے گا یہ theta ہی کہلاتا ہے pitch یا slope مطلب میں بات کہہ سکتا ہوں کہہ سکتا ہوں کہ سر ایسا ہے اگر ہم بات کریں پچ یا slope نام دیتے اچھا ایک اور بات لکھ رکھی ہے کہا pitch کا مان کس کا مان pitch کا مان ورصہ لکھنا تھا کیا لکھنا تھا ورصہ rainfall کے مان پر snow fall کی intensity پر wind pressure span and covering material کے پر depend کرتی ہے pitch کا مان ان سارے matters پر depend کرتا ہے اتنے اچھا ٹھیک ہے بھائی دیکھو سارے subject جو ہے complete کرنے کا ہم پورا پر کریں گے آپ کو پوری طرح ہر بات بتانے کا پر کریں گے ٹھیک ہے اور ایک بات اچھے سے جانتے رہیے گا یہ subject civil engineering کے لیے ایک add-on ہے جیسے آپ exam میں بیٹھتے ہیں بیلڈنگ material concrete technology یہ سب ہی پڑھتے ہیں یہ سب بچے پڑھ کے آتے لیکن یہ construction والا جو portion ہے یہ آپ add-on data دیتا ہے جس سے آپ maximum number of questions attirene کر پاتے ہیں اور یہ اپکی exam میں تھوڑا سا آپ اور performance کو اور enhance کر دیتا ہے یہ کہانی ان کی ہے تو یہ معاملہ ایسا ہی ہے اور ہم کوسس کریں گے کہ پورا سب complete پڑھائیں آپ کو most of the topic میں نے یہاں online cover up کرنے کا پریاز کیے ہیں بھر chan پڑھنا پڑے گا اور میں آپ کو interest جگانے کے لئے rough data آپ provide کر رہا ہوں یہ deep میں چلے گا پورا سب کرنے کی چیز نہیں ہے civil engineering ایک عبی اور یہ عبی عبی جتنی بہتر طریقے سے کریں گے civil engineering کا یہ subject آپ کو اتنا ہی بہتر engineer بنا کر market میں دوسروں کے سامنے آپ ریپرزنٹ کرے گا اپنی engineering کو اور boost up کی جئے تاکہ آپ engineer ہونے کا لاب بھی topics کے question بھی آتے ہیں ٹھیک ہے بھئی چلو next بات کریں اب آئیے اپنی چرچہ پر چلتے ہیں واپس کیا topic ہے سر pitch یا slope is بات پر چلتے ہیں کہ what is pitch یا slope پچ یا slope کی کہانی پر آئے تو ہم نے بتایا کہ سر ایسا ہے کہ ہمارا جو یہ roof covering ہے یا ہمارا truss horizontal کے ساتھ جتنے degree کا angle بنائے گا یہی angle ہی جانا جاتا ہے کس کے نام سے پچ یا slope کے نام سے جانا جاتا ہے تو یہ تو کہانی ہم سمجھ پائے what is pitch اور slope اچھا تھوڑا سا اور explanation پر چلتے ہیں میں نے آپ کو کہہ رکھ اس pitch slope کے بارے میں کچھ بات بتا رکھی میں کہا صاحب یہ pitch slope جو ہے یہ sloping roof یا ایسے سمجھ روح horizontal کے ساتھ جو angle بناتا ہے یہی angle ہی slope کہلاتا ہے کیا کہلاتا slope کہلاتا ہے لیکن slope کا مان کسی roof کے لیے کتنا لیا جائے یہ کئی سارے factors پر depend کرتا ہے तो پہلا factor ہے سر ورسا دوسرا factor rainfall intensity rainfall intensity rainfall intensity अच्छा यह pin دو طرح سے چل لئی پہلا factor ہے کون سر ورسا دوسرا factor rainfall intensity ورسا یعنی rainfall intensity دوسرا snow fall intensity تیسرا wind pressure اور چوتھا span پانچمہ covering material جو ہم provide کر رہے ہیں وہ کس طرح covering material provide کر رہے ہیں इस کے اوپر بھی یہ ہم depend کرتا ہے most of the cases میں یہاں بات کیا جائے تو میں نے ایک بات بتا رکھی ہے کیا بتا رکھا کہ generally pitch का man slopping roof के pitch का मतलब یہ slopping roof جو ہم provide کرتے ہیں یہ slop جو لیتے ہیں یہ thita slopping roof के pitch कि 25 to 60 degree कि 25 to 60 degree ले कर 25 से degree ले कर चलते है most of the cases में एक बात और बताई है क्या बताया है सर कहा कि सर जी ऐसा है ये सब ठीक है पिच का मान बढ़े जब wind pressure 60 degree से ज़ा नही बढ़ा थीक है तो ये data याद रखना पड़ेगा आपको कि how we deal with this data ठीक है अच्छा नेक्स बात करते हैं अगली कहानी पर आते हैं और देखते हैं कि क्या मामला हमें आपको देखने को मिलेगा नेक्स ट्रम आता है rise क्या ट्रम आता है rise अच्छा ये rise किता होगा यार अगर इस rise की बात करो what is rise rise की बात करो लो साहब ये रहा हमारा क्या रहा हमारा तर वो ट्रस अच्छा ये रही इसके उपर ये covering material क्या रही covering material हमने ऐसे covering roof covering ऐसे provide कर रखी है अच्छा ये रहा हमारा trust और ये रही covering ठीक है हमने ऐसे provide कर रखा ठीक है इसी angle को ही तो आप क्या बोलते हैं slope क्या बोलते हैं slope तो कह रहे हैं इस बात बताईए rise क्या होगी इधर देखो किसी truss के bottom से यानि horizontal से लेकर इस vertex तक की उचाई को ही height बोलते हैं या rise क्या बोलते हैं rise हम तो पढ़ रखे है अगर span की बात करो सर यहां से यहां तक span कितना है अगर span की बात करो span l है span कितना है l क्या span क्या देख पा रहे हैं क्लेर ने कितना span होगा l बाई 2 अच्छा ہو تو لگائیے سر فارمولا کیا لگے گا سر کیا فارمولا لگے گا رائز is equal to 10 theta کا فارمولا لگائیے 10 theta کا فارمولا لگائیے کیا لگے گا 10 theta is equal to rise upon half of span یہی تو فارمولا بنے گا یا دوسرے بھانسہ میں کہا جائے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں دوسری بھانسہ میں سر دوسری بھانسہ میں ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ rise is equal to rise is equal to 10 theta multiplied by half of span یعنی l by 2 l by 2 یہ کہا جا سکتا ہے آپ اس طرح سے اسے represent کر سکتے ہیں ٹھیک ہے midpoint سے vertical distance مونو نگم بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں مونو نگم midpoint سے vertical distance کو ہی ہم کیا کہتے ہیں رائز کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا تو رائز تو سمجھ میں آ گیا لیکن ایک بات اور آتی ہے میں نے یہ حل بتا رکھا ہے آپ کو کیا بتا رکھا ہے تھوڑا دیکھئے تو میں نہیں ہاں rise کے بارے میں کچھ اور بات بتا رکھی رائز بتائے کہ سر اتنا لے کر چلیں گے اچھا دوسری بات میں نے یہاں بتا رکھی کہ trust کے نچلے سرے کملانے والی horizontal line سے سیر تک کی یعنی vertex تک کی vertical distance سے ہی کیا کہلاتی ہے rise کہلاتی ہے کیا کہلاتی ہے rise یعنی rise کے بارے میں اگر بات کرنی ہو تو you can tell that کہ سر یہ رہا ہمارا trust یہ رہا ہمارا trust اچھا یہ trust کا full span کتنا ہے full span کتنا ہے l meter تو یہ والا کتنا ہوگا l by 2 کتنا ہوگا l by 2 this is rise this is theta تو سر rise کتنا ہوگا آپ نے بتا دیا کہ rise is equal to 10 theta multiplied by کتنے سے سر l by 2 یہ نکل جائے گا لیکن ایک بات میں نے بتائی میں نے کہا سر یہ کچھ معاملہ ہے rise کے بارے میں کیا معاملہ ہے کیا معاملہ ہے کہ trust کے نچلے سیروں کو ملانے والی horizontal line نچلے سیروں کو ملانے والی horizontal line یہی تو ہے اور اسی line کو آگے چل کر نام دیتے ہیں tie کیا نام دیں گے tie ابھی آپ تھوڑی دیر میں سمجھ جائیں گے کہ what is tie what is tie چلی تھوڑی بات اور آگے لے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ سر یہ تو معاملہ سمجھ میں آیا اب دوسرا معاملہ ہے کیا دوسرا معاملہ ہے سر principle rafter کیا ترماتا ہے principle rafter دیکھو سار میں چار پانچ سب دس سب دیکھ ساتھ آپ کو سمجھانے کا پریاث کروں گا with the help of with the help of diagram لیکن آپ کو وہ diagram سمجھنے پڑے گے تو چلو ایک کام کرتے ہیں کہ آپ کو یہ principle rafter وغیرہ میں سمجھانے کا پریاث کرتا ہوں ادھار سمجھئے پرس اچھا دو inclined member ایسے اور ایک horizontal member جو ان کو connect کرے گا یہ جو horizontal member ان کو connect کرے گا یہ جو horizontal member ان کو connect کرے گا اس کو میں تھوڑا دوسرے color سے بنا لیتا ہوں یہ horizontal member جو انہیں connect کرے گا اچھا ایک اور member ہے ایک ایک کر کے سمجھئے گا ایک ایک کر کے سمجھئے گا سر ایک ایک کر کے سمجھئے گا یہ اگلا member اچھا یہ جو inclined member ہے دو ادھر دیکھو جن سے trust کے یہ جو دو inclined member ہیں انہی کو بولتے ہیں principal راپٹر اچھا یہ جو یہ والا member دکھ رہا ہے ہوریزنٹل یہ horizontal member جو دکھ رہا ہے اس کو بولتے ہیں tie کیا بولتے ہیں tie یہ تین member آپ سمجھئے پہلا member تو آپ نے کیا سمجھا سر first member آپ نے کیا کہا ادھر دیکھتے چلیے میری طرف ایک ایک ڈیٹا سنتے چلیے دیکھتے چلیے جانتے چلیے پہلا member کیا آیا تھا ہاں پہلا member کیا آیا تھا سر first member سب سے پہلا terminology کیا آیا تھا پہلا terminology ہم آپ نے roof technology میں سب سے پہلی terminology اگر کوئی پڑھی تو trust آپ نے trust کے بارے میں کہا روف covering کو support کرنے کے لئے لکڑی یا steel کا ایک frame بناتے ہیں اور یہی frame کس نام سے جانتا ہے trust کے نام سے جانتا ہے آپ نے بتا دیا کہ trust ہے میں نے کہا یہ trust minimum تین member سے مل کر بن سکتا ہے کتنے member سے تین member سے مل کر بن سکتا ہے چوتھا ممبر میں نے یہاں بنا رکھا ہے آپ کے لئے تھوڑا سائی سے مٹا دیتا ہوں کتنے member سے مل کر بن سکتا ہے تین member سے مل کر بن سکتا ہے اور آپ نے یہ تین member مجھے بتا دیئے ہائی دیرا انکلائنڈ پہلا ممبر اور یہ ممبر ان دونوں ممبر کو بولتے ہیں پرنسپل راپٹر کیا بولتے ہیں پرنسپل راپٹر کسی ٹرس میں مینموم دو پرنسپل راپٹر ہو سکتے ہیں مینموم کتنے پرنسپل راپٹر دو پرنسپل راپٹر اور تیسرا جو ہی ہوریزنٹل ممبر جو ان انکلائنڈ ممبر کے نچلے سیرے کو باندھتا ہے یہ ممبر کہلاتا ہے ٹائی کیا کہلاتا ہے ٹائی اچھا اس ٹائی میں کون سے فورسے سائیں گے سر کون سے فورسے سائیں گے کون سے فورسے سائیں گے تھوڑا سا یہ ان کے فورس انالسیس کے لیے ہم ان کے طرف تھوڑی اور بات کرتے ہیں میں نے کہا پرینسپل راپٹر کے بارے میں کہ یہ ٹرس کے سب سے اوپری انکلائنڈ ممبر ہوتے ہیں جن کے اوپر پرلین لگائی جاتی ہے ابھی پرلین کو سمجھانے میں آپ کو تھوڑا سا وقت لگے گا اور اس ممبر میں کیول کنپریسیو فورس ڈیبلیک ہوتا ہے ہم دیکھیں کہ ہمارا یہ ٹرس ہے ہمارا یہ ٹرس ہے تھوڑا سا ہم اس کو دیکھتے ہیں ہمارا یہ ٹرس ہے سر تو اس میں کس طرح کے فورسیں جنریٹ ہوں گے اس میں کس طرح کے فورسیں جنریٹ ہوں گے ٹرس کے اس پوائنٹ پر لگائیے پی لگائیے پی اور یہاں سپورٹ پروائیڈ کر دیجئے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ممبر یہ ممبر کیا کرے گا یہ ممبر ایسے کمپریس ہوگا کیس طرح کمپریس ہوگا کیسے کمپریس ہوگا سر ایسے اچھا جبکہ اس ممبر میں بھی فورس کیسے آئے گا کمپریسیو لیکن یہ جو ممبر دکھائی دے رہا ہے نیچے باطم ہولا ممبر اس ممبر میں کونسا فورس آئے گا سر اس ممبر میں کنسائل فورس آئے گا کونسا فورس آئے گا کنسائل تو اس کا مطلب میں اگر سرال بھاسا میں بات کروں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پرنسپل راپٹر میں ہمیسا کس طرح کی فورسیں ساتھ ہیں کمپریسیو فورس تو میں یہاں لکھ سکتا ہوں کیسا فورس آئے گا کمپریسیو فورس آئے گا کیسا فورس آئے گا سر کمپریسیو فورس آئے گا آپ جس آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیسا ان میں کس طرح کا فورس ہوگا لیکن ٹائی میں کیسا فورس آئے گا سر ٹائی میں آئے گا تنسائل فورس کیسا آئے گا تنسائل پورس آئے گا تو مطلب آپ سمپلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹائی اگر تنسل ممبر بٹ پرنسپل راپٹر سار کمپریشن انکلائنڈ ممبر آف اٹرس سمپلی یہ کہہ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے ہم نے ان کی ڈیفریشن دے دی لیکن دوسری بات آئی ٹائی بھی یہ تو میں نے بتایا کہ بھائی ٹرس فریم کے سب سے نچلے ہوریزنٹل ممبر کو ہم ٹائی کہتے ہیں جو پرنسپل راپٹر کو جکڑ کر رکھتا ہے نچلے شروع پر باندھ کر رکھتا اور اس ممبر میں کیول اور کیول کیسے پورسز ڈیولپ ہوں گے کیسے پورسز ڈیولپ ہوں گے اچھا نیکسٹ بات کرتے ہیں تو یہ ترم لاؤزیز تو ہمیں سمجھ میں آئی میں ساری ترم لاؤزیز آپ کو ایک باری پھر سے لاس میں بتاؤں گا نیکسٹ ترم آیا کینگ پورسٹ کیا ترم آیا کینگ پورسٹ تھوڑا ان کے بارے میں جانے what is king post what is king post دیکھو صاحب ایسا ہے نا میری بات دھیان سے سنو جب کبھی ایسی سٹی پیدا ہو جائے کہ سر یہ جو ٹرس کا ممبر ہم نے بنا رکھا ہے ٹرس کا یہ جو ممبر بنا رکھا ہے ٹرس کا یہ جو ممبر بنا رکھا ہے یہ span یہ یہ span 2.5 میٹر سے زیادہ ہونے لگے تب ایسی دسہ میں یہ بیچ والی جو تائی بیم دکھائی دے رہی نا یہ تائی بیم سیگ کر جاتی ہے کیا کر جاتی ہے سیگ کر جاتی ہے اور سیگ نہ کرے سیگ نہ کرے ایسے سیگ نہ کرے اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ایک میمبر یہاں سے لے آتے ہیں vertical میمبر جو اس vertex point کو اور اس تائی بیم کے middle کو باندھ لیتا ہے اسی میمبر کو نام دیتے ہیں king post کیا نام دیتے ہیں king post کیا نام دیں گے سر king post مطلب simply کہا جائے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سر کیا کہا جا سکتا ہے سر کیا کہا جا سکتا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سر اس تائی بیم میں زیادہ سیگ نہ آئے اسی لیے سیگنگ سے بچانے کے لیے delta یعنی سیگنگ سے بچانے کے لیے ہم اس میں کیا دیتے ہیں vertical میمبر پروائیڈ کرتے ہیں اور اسی vertical میمبر کو ہی کس نام سے جانیں گے اسی vertical میمبر کو ہی ہم king post کے نام سے جانیں گے تو تھوڑا تھوڑا میں ایک کام پھر سے کرتا ہوں آپ کو سارے میمبر trust کے explain کر کے بتاتا ہوں پہلا میمبر کون سائے گا سر یہ دیکھو یہ میں الگ الگ کلر سے بناوں گا black کلر سے بنا دیا سر یہ دونوں کون ہیں principal rafter اچھا ادھر blue کلر سے بنا دیا انہیں principal rafter کو bottom پر باندھنے کے لیے ایک میمبر یہ میمبر کون ہے tie لیکن tie میں جب کیا اسٹیٹی پیدا ہو جائے کہ بھئی tie beam کی لمبائی ڈھائی میٹر سے زیادہ ہونے لگتی ہے تو اس میں sag دکھنے لگتا ہے اور sagging سے بچنے کے لیے ہم ادھر vertex point کو یہاں سے کیا کر دیتے ہیں سر باندھ دیتے ہیں اور اسی میمبر کو نام دیتے ہیں king post کیا نام دیں گے king post تو king post میں کیسا force آئے گا سر یہ بھی آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ king force میں سر ان میں تو کیسا force آئے گا compressive اس میں کیسا force آئے گا compressive اس میں کیسا force آئے گا tensile لیکن king post ممبر میں چس طرح کا force آتا ہے کمنٹ باکس میں مجھے بتائیے چلیے تو یہ تو سمجھ گئے اب اگلی بات کرتے ہیں سر king post کی بات تو سمجھ لی میں نے کہا trust کے middle میں لگایا گیا vertical member جو کی ridge اور tie beam کو باندھے رکھتا ہے always odd number میں یا one member کی طرح لگایا جاتا ہے مطلب یا تو یہ ایک لگے گا یا تین لگے گا یا پانچ لگے گا لیکن لگے گا ہمیسا odd کتنا لگے گا odd members لگیں گے ٹھیک ہے ہمیسا یہ odd number میں لگے گا تو میں یہاں simply کیا کہہ سکتا ہوں simply میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سر ایسا معاملہ ہے یہاں سے دیکھ لیجئے ایسا معاملہ ہے میں ایک دم simply بات کہہ سکتا ہوں کہ ایسا معاملہ ہے کہ یہ ہمارا کیا ہے تھوڑا سا کیا ہے یہ ہمارا کون رہا سر یہ رہے ہمارے کون پرنسپل راپتر اچھا ان کو باطم پہ ملانے کے لیے یہ رہا ہمارا ٹائی بیم اچھا دوسری بار یہ سب سے پوائنٹ میٹنگ پوائنٹ اس کو کہا جاتا ہے ریج پرس کا سب سے تاپ موشٹ ورٹیکس پوائنٹ یہ کہلاتا ہے ریج اچھا تو ریج سے ٹائی بیم کے میڈل کو ملانے والے یہ میمبر کو ہم بولتے ہیں کینگ پوشٹ کیا بولتے ہیں کینگ پوشٹ کیا بولیں گے سار کینگ پوشٹ اب کینگ پوشٹ سمجھ میں آیا لیکن کینگ پوشٹ کس ٹرس میں دیا جائے گا جس ٹرس کا اس پانڈ ڈھائی میٹر سے زیادہ ہوتا ہے اسی میں پروائیڈ کرتے ہیں یہ کہانی تو ہم سمجھ گئے اگلا ترماتا ہے کین پوشٹ کیا آتا ہے کین پوشٹ تھوڑا کمنٹ باکس میں بتائیے کس طرح کا فورس ویر کرے گا پرلین ایک طرح سے کلیٹ ہوتی ہے ارے بھائی ویٹ کر لو میں سب کچھ بتا دوں گا ویٹ کر لو میں سب کچھ بتا دوں گا آپ کو میں نے کہا کین پوشٹ آگے کہا ٹرس کے میڈ میں دیئے گئے دو اتھوا ادھیک سب ورٹیکل میمبر جو کی پرنسپل راپٹر اور ٹائی بیم کو جوڑے رکھتے ہیں کین پوشٹ کہلاتے ہیں اچھا always ہم پروائیڈ کریں گے دو چار دو چار چھے آٹھ یعنی event number میں پروائیڈ کریں گے کس کے لیے بھائی بیلنس کرنے کے لیے کس کے لیے بیلنس کرنے کے لیے ماملہ تو سمجھ ہی نہیں آیا مجھے کیا ہی بول دیا آپ نے میں نے کہا سر جی ایسا ہے کہ ہم جب کیا کریں باد دھیان سے سن لو ہم یہ لو بنا دیئے یہ ہمارا trust بن گیا سر یہ ہمارا trust بن گیا یہ members کون کہلائے سر یہ principal rafter 1 اور یہ principal rafter 2 یہ جو member دکھائی دے رہا ہے l by 2 یہ member کون ہے سر اس member کو یہاں نکال کر میں تھوڑا سا دوسرے کلر سے لکھ لیتا ہوں اس member کو نکال کر تھوڑا دوسرے کلر سے لکھ دیتا ہوں یہاں لو سر یہ کون ہے tie ہے کون ہے tie اور آپ یہ queen king post کا provide کرتے ہیں جب یہ span کتنا ہو جائے یعنی l جو ہے یہ زیادہ ہو جائے 2.5 meter سے تب آپ یہ provide کرتے ہیں لیکن ایک بات سوچھئے جب span 0.5 meter سے زیادہ ہو گیا تب آپ نے deflection کو control کرنے لئے یہ والا member لگا دیا لیکن ایک اور بات بتائیے کہ deflection 0.5 meter سے اور زیادہ ہو گیا تو یہ والا 0.5 اور یہ والا 0.5 ادھر دیکھو محل لو کہ span 5 meter سے زیادہ ہو گیا تو ادھر بھی 0.5 میٹر والا case پھر صرف ہو گیا تب ایسی رسہ میں ہم کیا کرتے ہیں ادھر principal rafter سے ایک دوسرا member لے آتے vertical member جو tie کو پھر کسی ان point مر آ کر ملتا ہے انہی members کو ہم queen post کے نام سے جانتے ہیں queen post کے نام سے queen post کے نام سے جانتے تو simply اگر یہ کہا سرجی ایسا ہے اگر بات کریں queen post کی تو کسی بھی trust frame میں اس vertical member کے علامہ دیئے گئے دوسرے vertical member مطلب middle پر چھوڑ کر باقی جتنے vertical member دے رہے ہیں دونوں side for controlling the deflection اور جو کی کہا سے principal rafter سے tie کو جوڑتے ریج سے اگر tie کو جوڑے گا تب یہ queen king post کہلائے گا لیکن اگر principal rafter سے tie کو جوڑتے اور vertical condition میں تب ان کو بولتے queen post کیا بولتے ہیں queen post مطلب queen post queen post ایک queen post یہاں ہوگا دوسرا queen post یہ ہوگا اچھا اگلا term آتا ہے next term جو اپنا آتا ہے ہمیشہ یہ دیکھو even میں provide کیونکہ ایک ادھر ایک ادھر تو ہمیشہ یہ even number میں چلیے ایک اور کہانی آتی ہے کس کی بات آتی ہے سر سٹرٹ کی بات آتی ہے کس بات آتی ہے سٹرٹ تو میں ادھر کچھ لکھ رکھ آتی اور ٹائی بیم کو آپ میں جکڑے رکھ لیے لگائے جاتے اور ان client member ہوتے اور force کیسا آئے گا ان compressive force آئے اچھا ان کے بارے بھی دیکھیں ان کے بارے میں بھی دیکھیں کہ آپ نے یہ ڈائیگرام دیکھا تھا اس سر ایسا ہے کہ جب deflection اور control نہ ہو اور اور زیادہ مجبور trust بنانا ہو تو ہم کہ کرتے ہیں سر ادھر دیکھئے کیا کریں گے یہ inclined member لگا رہے اور یہ inclined member strut کے نام سے جانے جاتے کس کے نام سے جانے جاتے کس کے نام سے جانے جائیں گے س strut کے نام سے مطلب میں simply کہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ سر جی ایسا ہے کہ principal رابطر سے tie beam کو اور مجبوٹی کے ساتھ پانکھ نے کے لیے ہم کچھ inclined member دیتے ہیں اور یہ inclined member جو compressive force wear کرتے ہیں یہ کس نام سے جانے جاتے ہیں strut کے queen post king post tie یہ سارے term سمجھ میں آ گئی ہیں اگر آ گئے ہیں تو comment box میں بتائیے تب اگلے term move کرتے ہیں اگلے term move کرتے ہیں کیا کیا بات ہوئی king post queen post strut ان ساب کی بات ہماری آپ کی ہو چکی ہے اگر آپ comment box میں بتائیے ہاں یہ سمجھ میں آ گیا ہے تو ہم آ گئے بڑھ ہوں next term اپنا آتا ہے ریز ابھی تو اس کے بارے میں کے نام سے جانا جاتا ہے کس کے نام سے جانا جائے گا ریز کے نام سے جانا جاتا ہے یہی top most vertex point ہے ریز کے نام سے جانا جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا میں نے ایک بات اور بتائی ریز چھت کی لمبائی کے سمان تر ہوتی ہے کئی سارے لوگ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ سر کیا کہ گئے یہ تو بہت سارے لوگ کو سمجھ نہیں آئے گا ان کے لئے ہم ایک کام کرتے ہیں کلق سے figure لیتے ہیں اور ان کے لئے یہ figure پریابت ہے جو انہیں کئی سارے term سمجھ انے میں مدد کرے گا چلو تو تھوڑا سا figure کو ہم واپس سے لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سر ایسا ہے جہاں دونوں طرف کی ڈھالو ایسے ستح آ کر ملتی ہے جو چھت کی لمبائی کے سمان تر ایسے دکھائی دے رہی ہے اسی لائن کو ہم بولتے ہیں ریج لائن کیا بولتے ہیں ریج لائن اور اس پوائن کو بولتے ریج کیا بولتے ہیں ریج دہا سے پھر سمجھ لیجیے گا دہا سوچ لیجیے کہ ہاں کیا member ہے سلوپنگ رووف کا کون سا پورشن سلوپنگ رووف کا کون سا پورشن سر جدھر دونوں ڈھالو سر آ کر ایسے ملتے ہیں سر یہ ٹاپ پوائن ہی کس نام سے جان آتا ہے ریج کے نام سے جان آتا ہے تو ریج آپ کے سمجھ میں آ گیا نیکس ٹرم پر بات کریں گے ریج اور ریج ہمیسا ریج لائن ہمیسا کیسی ہوگی سر چھت کی لمبائی کے پیرلل ہوگی دوسری بات کرتے ہیں ریج کور کس کی بات کرتے ہیں ریج کور دیکھو یار تھوڑا سا مجھے آپ کی لیے ڈائیگرام تھوڑا سا بہتر بنانا پڑے گا ہر بار بنانا پڑے گا کیونکہ ہر میمبر کو سمجھانے میں آپ تھوڑا سا مجھے آپ کیا کرنا پڑے گا بار بار ڈائیگرام بان گئے ٹائی بن گئی لو سر کنگ پوشٹ بن گیا لو پوشٹ بھی بن گئے اسٹرٹ بھی بن گیا بن گیا اپنا ٹرس اچھا جب ٹرس بن گیا تو کام ایک sloping surface سر لو یہ ہو گیا دوسرا sloping surface یہ جو point ان دونوں کا meeting point ہے یہ meeting point ہی ریز ہو گیا لیکن دو surfaces الگ سے آکر جب یہاں مل رہی تو یہاں دیکھو ہلکی سی gaping رہ جائے جس کی وجہ سے ورسہ کا پانی نیچے جا سکتا ہے یہ نیچے نہ جائے اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں پہلے تو یہاں لگاتے ریز board ابھی سمجھائیں گے ہم آپ کو کیا لگاتے ہیں ریز board اور اسی ریز board سے ہم اوپر کر ایک semi circular covering لگاتے ہیں اور اسی covering کو ہم کس نام سے جانتے ہیں اسی covering کو ہم جانتے ریز cover کے نام سے کس کے نام سے جانتے ہیں اس covering کو ہی کس نام سے جانتے ہیں ریز cover کے نام سے کیوں دیتے ہے ریز cover تاکہ دونوں طرف کی sloping surfaces جہاں میٹ کر رہی ہو گیا بھائی چالو اچھا next بات کر لیتے ہاں next بات کر لیتے ہاں next بات میں تھوڑی چرچہ کریں سر next بات میں چرچہ کریں ریز cover تاکہ میں آگئی لیکن ایک term آتا ہے ریز board ریز piece یہ کیا ہے ریز board یا ریز piece دیکھ صاحب ایسا ہم لوگ diagram پڑھتے سمجھ ایسے line diagram پہ سب match کرا لیتے لیکن واسطہ میں ایسا کچھ ہوتا نہیں ایسا واسطہ میں نہیں ہوتا ہے تو واسطہ میں کیا ہوتا ہے سر جہاں یہ دو points آ کر ملیں گے سر جہاں یہ دو points آ کر دونوں طرف کے frame آکے جہاں آ کر ملیں گے تو ان کو ایسے جوڑ نہیں لیا جائے گا ایسے لوگ میں تمہارے example کے لیے لے لیتا ہوں کہ ایک principal راستر یہ دوسرا principal راستر یہ دونوں آگئے یہاں ملے گئے ان دونوں کو باندھ ہوگے کیسے باندھ نے کے لیے یہاں پر ان کے meeting point پر ایسے ست کی لمبائی کے سمان تر یا ایسے دوسری بھاسہ میں بات کلو کہ ریج کے سمان تر ایک لکڑی کا ٹکڑا لگاتے جن پر لے آ کر دونوں کو ایسے اٹیج کرتے اسی ٹکڑے کو ہم بولتے ریج پیس یا ریج بورڈ کیا بولتے ہیں ریج پیس یا ریج بورڈ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کی what is ریج پیس یا what is ریج بورڈ ٹھیک ہے اچھا تھوڑا سا پھر سے دیکھتے ہیں کیا ماملہ ہے میں نے کہا کہ ریج کے سمان تر ریج پر لکڑی کی پٹی ریج بورڈ یا ریج پیس کہلاتی اس کا کام کیا ہے دونوں پر رابٹر کو انکلائن پوزیشن میں باندھے رکھ لے اور اس کے اوپر ہمیں آپ کو کیا لگانا ہوتا ہے سر ہاں بھئی انبھاو کمار مٹی والے چھت میں بھی یہ ہوتا ہے بلکل صحیح بات کہہ مٹی والے چھت میں بنانا پڑتا ہے اس کے اوپر تبھی آپ چھپ پر رکھتے ہیں وہ رکھتے نا اس کو کیا بولتے آپ لوگ جو مٹی کے برتن آتے ہیں ٹائلز مٹی کے ٹائلز ان کے اوپر تبھی ان کو arrange کرتے ہیں چلو تو یہ معاملہ ہم کو سمجھ میں آگا کہ ریج پیس کیا ہے لیکن ایک اور ترمائے گا ایک تھوڑا سا اور ترمائے گا ایوز کیا ترمائے گا ایوز اب آپ کے لئے میں بہت سارے ڈائیگرام لے کے آیا ہوں کتابوں والے ڈائیگرام بھی لے کے آئے پر ایسا ہے نا سر میری بات دھیان سے سنو یہ سلوپنگ روپ جو ہے روپ جو آپ بنا رکھے ہیں ایسے سلوپ روپ کے ساتھ ایک دکت ہے یہ وال کا portion ہے اور وال سے ہم ترس کو تھوڑا سا باہر نکال کر رکھتے ہیں کتنا باہر نکال کے رکھیں گے کسی اور کلر سے لے لیا جائے یہ باہر نکلا بھاگ ہی یہی بھاگ ایوز کے نام سے جانا جاتا ہے کس کے نام سے ایوز کے نام سے جانا جاتا ہے تو مطلب میں ادھر کہوں ادھر بھی ایوز ہے اور ادھر بھی ایوز ہے ایوز سمجھ دھیان سے بات ہم کیا کرتے ہیں جہاں ٹرس کو سپورٹ کرتے ہیں سپورٹ کرنے کے بعد یہ ٹرس کا تھوڑا سا بھاگ کیا ہوتا ہے سر وال کے پورسن سے باہر نکلا ہوتا ہے دونوں سائیڈ اور یہ باہر نکلا بھاگ ہی ایوز کے نام سے جانا جاتا ہے what is east میں نے کہ سلوپی روپ کا نیچلا ہوریزنٹل بھاگ یا کنارہ جو پرائہ سپورٹ سے باہر بڑھا ہوتا ہے یہی ایوز کہلاتا ایوز تو سمجھ میں آ گیا لیکن ایک ترم پھر خنس گیا ہمارے دیماغ وہ ترم کیا ہے سر یہاں سے پانی گرتا ہے یہ پانی ایسے کیا نہ کرے ایوز تو سمجھ گئے یہ پر ایک ترم اور بتاتا ہوں یہ پر ایک ترم اور بتاتا ہوں گٹر جب یہ ایوز کا بڑھا ہوا بھاگ ہے وہ یہ پر ایک ہم بڑھے ہوئے بھاگ میں لکڑی کی پٹی لگاتے جو چھت کی لمبائی کے سمان تردی اس کو اس لیے لگایا جاتا ہے تا کہ اس لکڑی کی پٹی میں ہم یہ گٹر فٹ کر سکے اور گٹر کو ڈرین آف کر کے پانی کو نیچے لے جا سکے اس کو بولتے ایوز بورڈ اور یہ جو پورشن لگایا ہے آپ اس پورشن کو بولیں گے گٹر جانے کا کام دھان سے بات میری پھر سن سن سمجھ یہ ساری ترمولوزی تو سمجھ میں آیا اگلا ترم ہے ایپس بورڈ یا فیشیا اسی ایپس بورڈ کا ہی دوسرا نام کیا ہے فیشیا ہے اچھا کہہ رہے ہیں ایپس کے ساتھ چھت کی لمبائی کے سمان تر لکڑی برسا والے پانی کو ہم کیا کرتے بھومی پر لے جاتے ایسا ماملہ چلتا ہے اچھا سر پلی ریش نہیں مل رہا ہے آپ کے ویڈیوز کے جلدی ہی مل جائیں گے بھائی پریشان مت ہوئی آپ لوگ ویڈیو میں انٹریس تو دکھائی پہلے کرچہ اپنی یہی ہمیں آپ کو کیا پڑھ نا ایس اہ کیا پڑھ نا اننبھو کمار ایس نہیں سمجھ مے آیا انبھو کمار ایس نا سمجھ پائے بھائی تھوڑا مجھے کمنڈ میں بتائیے کیا کیا نہیں سمجھ پائے تھوڑا سا کمنڈ باکس میں بتائیے کیا کیا نہ سمجھ پائے اچھی بات ہے بھائی نو سر ٹھیک ہے چلو تو کیا نہیں سمجھ میں آیا بھائی کمنٹ باکس میں بتاؤ ایپس نہیں سمجھ میں آیا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ایپس سنو بھائی کیا کرتے ہیں یہ آپ کا وال ہے نا یہ آپ کا کیا ہے وال ہے نا اس وال سے تھوڑا سا ٹرس کا باہر بڑا بھاگ یہی باہر بڑا بھاگ ہی کس نام سے جانا جاتا ہے ایپس کے نام سے اچھا ایپس دینے کے پیچھے وہ دیش یہ ہوتا ہے کہ ایپس میں ہم چھت کی لنبائی کی دشا میں ایسے لکڑی کا ایک پٹی یا لکڑی کی ایک کیا لگائیں گے بیم لگائیں گے اور اس بیم سے گٹر کو کیا کر دیں گے باند دیں گے نہیں تو گٹر کو کئی سے لٹکائیں گے سر گٹر کو لٹکانے کے لیے تو آپ کو اسی سپورٹ کا ہی سہارہ لینا پڑے گا اور اسی سے گٹر کو لٹکانے کے لیے ہی ہم کیا کرتے ہیں سر گٹر کو لٹکانے کے لیے ہی یہ دیکھو گٹر کو یہاں سے یہاں لٹکایا جا سکے اسی لیے ہم یہاں یہ گٹر لٹکانے کے لیے ہی کیا کرتے ہیں سر ایپس گوڑ لگاتے ہیں اور اسی گٹر کے ساتھ کیا لگا دیں گے ڈاؤن پائپ جس سے رین وارٹر کیا کر جائے گا رین وارٹر کیا کر جائے گا ارث پر آپ یعنی ستح پر آپ بھومی ستح پر آپ آسانی سے اتار پائیں گے ابھی سمجھ میں آ گیا آئیو سمحتہ ریز بورڈ نہیں سمجھ میں آیا امن سنگھ ایچ نہیں سمجھ میں آیا کیا آپ سمجھ میں آ گیا فڑا سا کمنٹ باکس میں زلدی بتائیے کیا آپ سمجھ میں آ گیا کیا آپ سمجھ میں آ گیا آنچل موریا کلیر سر اچھا انبو کمار کلیر ٹھیک ہے اچھا تنماتا ہے اپنا ایپس بورڈ کا ہی دوسرا نام ہے فیسیا اس نام سے بھی اگزام میں پوچھا جاتا ہے کہ what is فیسیا تو جانتے رہیے گا ایپس بورڈ کو ہی ہم کیا بولتے ہیں فیسیا ایپس بورڈ کیوں دیتے ہیں تاکہ اس کے ساتھ گٹر باندھ کر اور ڈاؤن ٹائپ لگا کر ورسہ والے جل کو نیچے اتارا جا سکے اب پرلن سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا ہمارے حساب سے سوچنا پڑے گا میں نے کہا ایک ٹرس فریم کو دوسرے ٹرس فریم سے جوڑنے کے لیے تتھا روف کور کو پراپر سپورڈ دینے کے لیے ریج کے سمانتر ہم پرینسپل رافتر کے اوپر لگے میمبرز کو پرلن کہتے ہیں بہت سارا لڑکا لوگ سمجھ نہیں پاتا what is پرلن how we can define that ان کے لیے میں ایک فیگر بناتا ہوں ان کے لیے ایک فیگر بناتا ہوں لو سر یہ ہمارا ایک ٹرس ہے یہ ہمارا دوسرا ٹرس ہے یہ ہمارا ایک ٹرس ہے اور یہ ہمارا دوسرا ٹرس ہے تھوڑا سا کلر چینج کر کے بنا رہا ہوں سر ان دونوں ٹرس کو آپس میں جوڑنے کے لیے آپ کس کا استعمال کریں گے یہ دیکھو جوڑنے کے لیے یہ کون سی لائن دکھ رہی ہے یہ لائن ہے ریز کونسی لائن ہے ریج لائن کیوں جوڑنا تھا کیونکہ چھت کی لمبائی تو زیادہ ہوگی نا ساتھ میں اگلی بات کرو سر ان کو اس سے جوڑنے کیلئے کس سے جوڑتے ہیں آپ ایپس یا فیسیا سے جوڑتے ہیں یاد ہے نا ایپس یا فیسیا سے جوڑ دیں گے اور ترس تو آپ کا بن گیا اور یہاں سپورٹ ایسے مان لو دیوال کی لمبائی میں آپ نے پروائیڈ کر رکھا ہے بات دھیان سے سمجھ آ رہی ہے یہاں بھی تو آپ نے سپورٹ دیا ہوگا یہ وال کا سپورٹ آپ کا وہاں تک تو گیا ہی ہوگا میں نے کہا ہاں گیا ہے گیا ہے ایک دم یہ کلیرلی سمجھ میں آ رہی ہے اچھا یہاں کیا اور دکھ رہا ہوگا سر یہاں دکھ رہا ہوگا کنگ پوشٹ کلر چینج کرنا پڑے گا کیا دکھ رہا ہوگا سر یہ ہمارا کنگ پوشٹ دکھ رہا ہوگا یہاں بھی تو کنگ پوشٹ ہوگا بلکل ہوں گے king post تو یہاں بھی ہوں گے king post تو یہاں بھی ہوں گے نا اچھا یہاں جو بھی یہ پٹی دکھائی دے رہی یہی پٹی تو کیا تھی سر support کے بعد وال کے باہر یہی نکلا بھاگی تو کیا تھا یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے لیکن ایک trust کو اب تھوڑا color دیکھئے گا میں change کر لے رہا ہوں آپ کے لیے ایک trust کو دوسرے trust سے جوڑنے کے لیے ridge line کے سمانتر اس پرکار کے member لگائے جاتے ہیں اور انہی member کو ہم کیا بولتے ہیں انہی members کو ہم کیا بولتے ہیں انہی members کو ہم بولتے ہیں ہم آپ بولتے ہیں پرلین کیا بولتے ہیں پرلین لیکن یہ پرلین رکھے کہاں ہو اس principal rafter کے اوپر سے اس principal rafter کے اوپر تک دیکھ رہے ہیں اس principal rafter کے اوپر سے اس principal rafter کے اوپر تک ابھی سمجھ میں آیا کیسے لگانا ہے ابھی سمجھ میں آیا کیسے لگانا ہے نہیں آیا تو دوبارہ سے سوچو تھوڑا سا میں کم member بناتا ہوں تب پرلین کو فیل کرو اور دیکھو کہ پرلین سمجھ میں آتا ہے یا نہیں لو سر یہ آپ کا ایک ٹرس ہے بات دھیان سے دیکھو یہ آپ کا دوسرا ٹرس ہے دو ٹرس میمبر ہو گئے اچھا میں اس بار سپورٹ نہیں بنا رہا ہوں مان لینا کی وال کے سپورٹ ہیں یہ لائن آپ کی ریج لائن اچھا میں تھوڑا سا کلر پھر چینج کرتا ہوں کلر پھر سے چینج کرتا ہوں اور آپ کو یہ باٹم لائن دکھاتا ہوں یہ کلر دیکھ رہا ہے ان باٹم لائن کو آپ بولتے ہیں ایپس بورڈ ایپس بورڈ یا فیسیا یہ باٹم لائن جو پیلے کلر کی دکھائی دے رہی ہیں ٹاپ کی جو دکھائی دے رہی ہیں یہ ہے ریج چاہے ریج اور اسی ریج کے پیرلل اسی ریج کے پیرلل سر اور میمبر جو آپ لگاتے ہیں جو ایک ٹرس کو دوسرے ٹرس سے جوڑے گا یہ دیز میمبر انہی میمبر کو ہی آپ کس نام سے جانتے ہیں انہی میمبر کو ہی آپ جانتے ہیں پرلن کے نام سے کس کے نام سے پرلن کے نام سے کس کے نام سے بھائی پرلن کے نام سے جانتے ہیں رجت کمار آر آر بھی جے ای کا کوششن سیریز نہیں ہو رہا ویویک گپتہ سر آپ یہیں پڑھاتے گے روج اب اومنگ میں نہیں پڑھائیں گے یار that's my past don't discuss about that here اچھا پرلن ڈیزائن ایڈ کنٹینووس بیم کنیکٹنگ میمبر صاف ایسے دھیان دیواز سنیے تو آپ نے یہ بتا لیا کہ سر یہ ہمارے کون میمبر تھے یہ میمبر جو تھے وہ ان میمبر کو ہم کن ناموں سے جانتے تھے پرلن کے نام سے جانتے تھے اور آپ نے پرلن کے بارے میں ہمیں پوری طرح بتا دیا کہ what is پرلن کیا پرلن سمجھ میں آیا ایسے پہنچتا ہے یہ میٹر نہیں کرتا میٹر یہ کرتا ہے کہ تم تک پہنچے ارے بھائی کتنی بار کہوں ارے پرلن میں فورس پر آتا ہوں پہلے کمنٹ سے تو نکپٹ لوں بھائی آسو تو سنگ اچھا پرلن میں فورس پر آنا ہے تو پرلن سمجھ میں آیا کہ what is پرلن پرلن سمجھ میں آیا کہ سر یہ جو انکلائنڈ میمبر دیکھ رہا ہے جو ایک ٹرس کے فریم کو یہ پہلی ٹرس کی فریم کو اس دوسری ٹرس کی فریم سے جوڑنے کا کام کر رہے ہیں جو کی اس ریج لائن کے پرلل ہی لگائے گئے ہیں انہی کو ہم پرلن کہتے ہیں انہی کو ہم کیا کہتے ہیں پرلن کہتے ہیں سیکھ ہے نیکس بات کرتے ہیں تو پرلن تو میں نے سمجھ لیا اب اگلا ٹرنلوزی دیکھتے ہیں میں نے کہا کہ پرلن کی آپسی دوری روف کورنگ میٹریل کی بینڈنگ میں کہاں دیکھتے ہیں بینڈنگ میں اچھا گیج یعنی ان کی موٹائی ان سب پر ڈپینڈ کرتی ہے اور جنرلی 1.6 میٹر سے 2.8 میٹر لیا جا سکتا ہے اس بات کا کیا مطلب ہے سر اس بات کے مطلب کو سمجھئے تھوڑا سا میں نے کہا کہ سر ایسا ہے یہ جو پرلن ہے نا اگر ان پرلن کے آپسی ڈسٹینس کی بات کی جائے یعنی یہ پرلن یہاں سے یہاں تک 2.8 میٹر کی ڈسٹینس پر لگائی جائے گی لیکن یہ ڈسٹینس ڈپینڈ کرے گی کس کے اوپر جو چادر رکھ کے ایسے ڈھکنے والے ہو نا کورنگ میٹریل وہ بینڈنگ میں کتنی ڈسٹینس دکھاتی اس بات پر یہ کیا کریں گے سر ہم دوری ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور بینڈنگ میٹریل جتنی کم ہوگی میٹریل کی سر یہ ڈسٹینس پرلن کے بیچ کی ڈسٹینس اتنی ہی کم رکھی جائے گی اتنی ہی کم رکھی جائے گی سمجھ گئے اچھا کمل کمار آتا ہوں بھائی یہ بات تو بتائی اب پرلن میں کس طرح کا فورس آئے گا صاحب آپ پرلن کو فیل کر ہی نہیں پا رہے پرلن میں فورس کیسا آئے گا اس کے پہلے آپ پرلن کو فیل کریے یہ پرلن دیکھو یہاں سپورٹیڈ ہے پرنسپل راپٹر پر یہاں سپورٹیڈ ہے پرنسپل راپٹر پر اور انکلائن کنڈیشن میں ایسے ہے ایسے ہے انکلائن کنڈیشن میں کس طرح ایسے انکلائن کنڈیشن میں یہ پرنسپل راپٹر یہاں دوسرا پرنسپل راپٹر یہاں ان دونوں پر انکلائن کنڈیشن تو یہ ہمیسا ایسے بینڈ کرنا چاہے گی مطلب یہ پرلن بینڈ کرنا چاہے گی کیسا فورس آئے گا؟ کمپریشن باطم فائبر پر کونس آئے گا؟ ٹینسن یعنی پرلن بینڈنگ فورس بیئر کرے گی بینڈنگ میں کیا کیا آئے گا؟ سیر آئے گا اور بینڈنگ فورس آئے گا تو ان دونوں کو یہ بیئر کر دی یعنی پرلن میں کون سے فورسز آئیں گے سر؟ پرلن میں کون سے فورسز آئیں گے؟ آپ خود سوچو آپ خود سوچو دو ٹرس کو ایسے جوڑ رکھے ہو یہاں دوسرا ٹرس یہاں تھوڑا دور پر ہے ایسے ان دونوں ٹرس کو ایسے جوڑ رکھے جو میمبر ہے یہ ایسے بینڈ کرے گا بینڈنگ ٹنسن اور بینڈنگ کمپریشن پرلن کے بارے میں بات کریں پرلن ہیچین سپورٹیڈ پرنسپل راپٹر آف پرنسپل راپٹر آف تو کنیکٹنگ ٹرس سمپل ورڈ میں کہتے ہیں پہلے ٹرس یا دوسرے ٹرس کے پرنسپل راپٹر کو کنیکٹ کر رہے ہیں اور بیم کی طرح بھی ہے پر بیم میں جتنے فورسز آتے ہیں ابھی وہی آئیں گے ابھی اس کے بارے میں بتاؤں گا ابھی دیزائن نہیں پڑھا رہا ہوں ابھی تو میمبر ہی بتا رہا ہوں ابھی دیزائن میں اس کے بارے میں آگے بتاؤں گا بتاؤں گا آپ کو اچھا تو یہ ماملہ چل رہا ہے تو یہ تو بات ہو گئی سمپل کس کی پرلین کی پرلین سمجھ میں آ گیا جب پرلین سمجھ میں آ گیا تو سر جی ایک کام کر لیں ہم لوگ اپنا اگلا ترم دیکھیں اگلا ترم آتا ہے کلیٹ کیا ترم ہے کلیٹ یہ کلیٹ کیا ہے بھائی کیوں ضروری ہے میں نے کہا کلیٹ سمجھنا ہے تو دھیان سے دیکھو واپس آؤ اس فگر پر آپ دیکھ رہے ہو کہ پرلین یہ ہے میں اسی ڈائیگرام کو یہاں بنا رہا ہوں یہ رہا آپ کا ٹرس کیا رہا یہ رہا آپ کا ٹرس کے راپٹر اچھا انہی راپٹر پر یہ دیکھو یہ پہلا ٹرس میں بنا لے رہا ہوں پہلا والا ٹرس انہی راپٹر پر ایسے انکلائنڈ کنڈیشن میں ایک ممبر ایسے رکھے جائیں جو ممبر ایک دوسرے ٹرسز کو کنیکٹ کر رہے ہیں ایسے انہی ممبر کو کیا بولتے ہیں یہی ممبر کیا ہے سر یہی ہرے کلر والے ممبر ہی تو ہیں انہی کو بنایا میں یہ ممبر کیا ہے سر پرلین ہے لیکن یہ دکت ہے سر دکت یہ ہے کہ انکلائنڈ کنڈیشن میں سلوپنگ کنڈیشن میں اور you all knows that کہ اگر سلوپنگ کنڈیشن میں ہوا یہ پرلین تو سر یہ رکھے گا یہ تو نیچے کی طرف ایسے سلائیڈ کر جائے گا ایسے سلائیڈ کر جائے گا ایسے سلائیڈ کر جائے گا سلائیڈ نہ کرے اسی کے لیے اس پرلین کے جسٹ نیچے ہم لکڑی کا گٹ کا یہ تھوڑا سا زیادہ ہی ہو گیا لکڑی کا کیا لگاتے ہیں لکڑی کا کیا لگائیں گے لکڑی کا یا پھر ہم کس کا اسٹیل کے اینگل سیکشن کا ایسے چھوٹا سا گٹ کا لگاتے ہیں اسٹا پر جو اسے نیچے کھسکنے سے روکے گا اسے نیچے کھسکنے سے روکے گا اور یہی میمبر ہی کس نام سے جانا زاتا ہے سر کلیٹ کے نام سے کس کے نام سے کلیٹ کے نام سے جانا زاتا ہے کس کے نام سے جانا زائے گا بھائی کلیٹ کے نام سے تو چلو سر تھوڑی سی اس کی چرچہ کر لیتے ہیں کلیٹ کے بارے میں میں نے کلیٹ کے بارے میں کہا پرنسپل راکتر انکلائنڈ پوزیشن میں ہوتا ہے جس کے اوپر ریج کی سمانتر دسا میں پرلن لگائی جاتی ہیں اور انہی پرلنس کو فسلنے سے روکنے کے لیے ان کے پیچھے لکڑی کا ایک چھوٹا گھٹکا یا انیو میٹریل کا گھٹکا لگا دیتے ہیں گھٹکا مطلب ایڈجسٹ ہے اسٹاپر یہ لگا دیتے ہیں اور یہ اسٹاپر کس طرح بھی ہے کرتا ہے یہی اسٹاپر ہی کس نام سے جانا جاتا ہے؟ کلیٹ کے نام سے کس کے نام سے؟ کلیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے تو i hope کہ اب آپ یہ کلیٹ سمجھ پائے گھنگے تو what is کلیٹ ? what is کلیٹ ? i hope کہ اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی آگئی ہے تو کمنڈ باپس میں بتائیے تاکہی اکھلے ترمولاؤزی پر move کر سکے اور اگلی ترمولاؤزی دیکھیں گے ہم لوگ اگلی ترملاوزی دیکھیں گے کہ کس میٹریل کے بارے میں ہم لوگ کی چرچہ چلے گی اچھا اگلا ترملاوزی ہے کومن راپٹر کیا ترملاوزی ہے کومن راپٹر کہ یہ کومن راپٹر کون ہے ہم تو راپٹر تو سمجھ لیے پرنسپل راپٹر لیکن اگلا ترملاوزی کون ہے کومن راپٹر سر یہ جو دیکھ رہے ہیں کون سے یہ ریڈ کلر والے دونوں یہ دیکھ رہے ہیں یہی تو پرنسپل راپٹر ہے ہم سے پوچھا جارا ہے کومن راپٹر یہ کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا پڑھیں کہہ رہے ہیں پرلین کی یا پرلین پر ڈھال کی دسانے لگے انہی میمبر جو پرنسپل راپٹر کے سمانتر اور پرلین کے لمبوت ہوتے ہیں کومن راپٹر کہلاتے ہیں میں سمجھی نہیں پایا میں نے کہا کیا بات ہو گئی بھائی مجھے دوبارہ سے وہ فیگر دکھاؤ کہاں ہوں گے سمجھاؤ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا تھا میں نے کہا سمجھاؤ بھائی کیا ہو لیا دیکھو یار ایسا ہے نا جب روپ میٹریل کو آپ سپورٹ کریں گے روپ کی کورنگ کو ایسے رکھیں گے ان کے اوپر تو جب کورنگ رکھی جائے گی تو کورنگ سریعے گیپنگ میں ایسے کیا کر سکتے بینڈ کر سکتے نہ سریعے اسی بھی اس کو اور سٹنسپل دیتے ہم کیا کرتے ہیں ان کو اور سٹنسپل والا بنانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ان کو اور سٹنسپل والا بنانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ سر ان کے اوپر یہ دیکھو یہ پرلین کے جسٹ اوپر پرلین کے لنبوت پرلین کے لنبوت اور کدھر پرلین کے ایدھر دیکھو پرلین کے کیسے 90 ڈگری پر پرلین کی 90 ڈگری پر اور ریج کے ایدھر پرنسپل راپٹر کے principal rafter کے parallel اس کے parallel اور پرلن کے کیسے perpendicular رکھے گئے انہی members کو ہی ہم کس نام سے جانتے ہیں کس نام سے جانتے ہیں انہی کو ہم جانتے ہیں common rafter کے نام سے کس کے نام سے common rafter کس کے نام سے جانیں گے common rafter کے نام سے تو I hope اب آپ کو common rafter بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کی what is common rafter تو میں نے آپ کو یہ سارے data آپ کو بتا رکھے میں نے پہلے principal rafter بتا دیا آپ کو common rafter بتا دیا اب آپ کو لگتا ہے کہ common rafter وغیرہ سے آپ اچھے سے ڈیگی کر پڑی next term آتا ہے سر اگلا term wall plate کیا term آتا ہے wall plate اسی wall plate کی term لازی گاؤں والے چھپر میں یہ سب ہوتا ہے گردے ہو ہاں بھئی گاؤں والے چھپر میں یہ سب ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اسی topic کے ساتھ آپ سے کل پھر ملوں گا اور term لازی پر بات کروں گا لیکن آپ ایک کام کریں گے میرے دی اپنا interest اس subject میں جگائی ہے یہ آپ کو engineer بننے میں مدد کرے گا اور دوسرا ایک کام آپ کو کرنا ہے کہ ان پر آئے پرشنوں کو ڈھونڈیے اپنے PYQ اور ڈھونڈ کر کرنے کا پریاست کیجئے اور جب آپ سے نہ ہوں تب ہم سے next day class میں discuss کرنے کا پریاست کیجئے thank you once again اور ملتا ہوں آپ سے کل اسی لیکچر کے next part کے ساتھ اور پھر آگے بات کروں گا اور term losses پر جو use ہوتی ہیں roof term losses میں ٹھیک ہے خپرا کے چھپر پر بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اچھا JSSC والے کے لیے exam بہتر طریقے سے دیجئے گا بلکل exam سے ڈھرئے گا مت exam تہرے بنا کر اپنا پریجے دیجئے گا exam hall میں اور ایک ساتھ اور ایک بات اور ہماری طرف سے آپ لوگ کو exam بہتر ہونے کی بھیر ساری سبزام کہ آپ کا exam بہتر جائے ہماری طرف سے پورا ہی آپ کو بہت ہی بہت 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 دھنیواد سر جی آپ لوگ کو بھی چلو ملتے ہیں آپ سے next lecture میں